سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے لئے میں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی تحریر لکھی ہے جس کو میں آپ کو ابھی پڑھ کر کے سناؤں گا اسی انداز میں آپ نے بھی صدر کا اعلان ان کے صدارت کا اعلان آپ کریں گے انشاءاللہ لیکن یاد رہے کہ اسی پر آپ اکتفاہ نہ کریں یہ میں نے بس آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے آپ کو بتلانے کے لئے لکھا ہے آپ چاہے تو اس میں آگے پیچھے کریں اور چاہے تو اس میں اسکرین شوٹ لے لیں آپ اور اس کو جو ہے شروع میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ آگے بنیں اس کے اندر جو ہے کمی بیشی کرتے جائیں الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پر بس اگزامپل کے طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں چلی شروع کرتے ہیں تو انداز یہ ہوگا حضرات جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازو ہو جایا کرتا ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھر جایا کرتی ہے جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بھٹک جایا کرتا ہے جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر سکت کھا جایا کرتا ہے جس پنچائد کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچائد غیر ذمہ دار کہلایا کرتی ہے جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجر جایا کرتا ہے جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو وہ ملک تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جایا کرتا ہے حضرات و سامعین جس طرح ہر چمن کے لیے ایک مالی کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک رہبر ہوا چاہتا ہے جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرد کیا جاتا ہے جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے بے عین ہی اسی طرح سے ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدری اجلاس کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے تو آئیے ہم اپنے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سوٹتے ہیں جو اس تیز پر بیٹھے حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نمہ ہے جیسے شب تاریخ میں ستاروں کے درمیان ماہتاب جلوہ نمہ ہو اس سے میری مراد محترم المقام قابل صد احترام مشفق و مہربان وارث خیر الانام دعائی اسلام حامی قرآن سنت ماہی کفر الزلالت قاتع شرق و بدات استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب زیائی جھنڈا نگری ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس انتخاب لا جواب کی پرشباب تائید کی جائے گی اور اس کے بعد آپ میں سے کوئی شخص جو ہے اٹھے گا اور جو ہے حضرت صدر اجلاس کی جو ہے تعیید کرے گا کہ میں اپنی جانب سے اور تمام سامعین اور علماء کرام کے جانب سے اس بات کی تعیید کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے جلسے کا جو ہے کام آگے انجام دیا جائے گا تو یہ میں نے تحریر جو نوٹ کی ہے یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو بتلانے کے لیے وگر نہ اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ میں نے بس ایک طالب علموں کو سمجھانے کے لیے بتلایا ہے کہ اس طرح سے بھی بلایا جاتا ہے اور اس انداز میں بھی بلایا جاتا ہے تو چاہے تو آپ شروع میں اگر آپ نہیں کچھ جانتے تو اس تحریر کو آپ جو ہے اس کا شرنشوٹ لے لیں اور اس پر بھی اکتفاق فی الوقت کریں جب آپ شروع میں ہو لیکن بین ہی یہی لفظ جو ہے ہر جگہ بولنا ہر تقریر میں بولنا یا ہر صدارت کے خطبے میں بولنا یہ صحیح نہیں ہے اس میں آپ آگے پیچھے کر لیں گے جس طرح سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ اگزامپل اور مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے صدرے اجلاس کو صدارت کے لیے جب ہم ان کو بلائیں گے آگے ہم اس پر مزید طریقہ ان کو بلانے کا نارمل طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو سیدھا صدارن طریقہ ہے وہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتلاوں گا تو دوستو ابباری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے طالب علم کے ساتھ جو ان سب چیزوں سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب چیزوں سے جلچسپی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمارے چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز ضرور بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر یہ فن سکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل سے جر کر کے انشاءاللہ تعالی اس فن کو سکھ سکتے ہیں چونکہ یہ واحد واحد ٹاپک ہے اور واحد چینل ہے جس پر مکمل طریقے سے آپ کو جو ہے نا یہ تقریر کرنے کا طریقہ اور جو ہے صدارت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے پورے یوٹیوب پر آپ کو کہیں بھی اس ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا میں نے سرچ کر کے دیکھ لیا ہے کہیں بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اس ٹاپک پر جو ہے اپنے علم کے جو بھی تھوڑی بہت معلومات اس کے ذریعہ آپ تک کی ویڈیو پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ جو کام طالب علم ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں جو ان سب چیزوں سے دلچسپ بھی رکھتے ہیں وہ جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہے سیکھ پائیں بس اتنی خواہش ہے میری تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جو ہے اپنے دوستوں میں اس کو جو ہے لازم شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ